اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل خان ووئس کو دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دیروں میں مہک پائی موسمیات کی جانب سے یہ خبر دی گئی تھی کہ روان سال جون میں دو گرہن لگیں گے ایک گرہن چاند کو اور دوسرا سورج کو لگے گا پانچ اور چھے جون کی درمیانی شب کو چاند گرہن کا نظارہ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھا جا سکے گا جو کہ ہم سب دیکھ چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ خبر بھی دی تھی کہ اسی مہینے ایک سورج گرہن بھی ہونے والا ہے تو دوستو وہ سورج گرہن کب ہونے والا ہے اور وہ سورج گرہن کیسا ہوگا اور اس کے بچے بڑھوں اور عورتوں پر کیا اثرات ہوں گے یہ سب کچھ ہم جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں دوستو اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ سورج گرہن ہوتا کیا ہے اور یہ کیوں لگتا ہے اس سے پہلے ہم تمام نئے آنے والے دوستو بہنوں اور بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب کے منفرد چینل خان وائس پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود کھنٹی کو دبا دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو بلا توعدل خودکار نظام کے ذریعے موضوع ہوتی رہیں شکریہ دوستو جب چاند زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اس وقت سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے اور زمین سورج کی روشنی سے محروم ہونے لگتی ہے اور زمین پر کئی مقامات میں اندھیرہ چھا جاتا ہے یوں اس عمل کو سورج گہن کہا جاتا ہے اور پھر سے اس سورج گہن بتائی گئی وقت کے مطابق 21 جون کو ہوگا اور پاکستان میں گوادر سے سکھر تک کے مختلف علاقوں میں سورج کے گرد روشنی کا حالہ یعنی کہ رینگ آفائر دیکھا جا سکے گا جبکہ کراچی میں 90 فیصد تک رینگ آفائر نظر آنے کا امکان ہے سورج کو گہن اس وقت لگتا ہے جب چاند اپنے مدار میں چکر لگاتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان میں آ جائے اور جب چاند سورج کو پوری طرح ڈھک لیتا ہے تو اس سے چاند کے گت انگوٹھی کی شکل کا حالہ بن جاتا ہے اور اسی مناسبت سے اسے رینگ آفائر کہا جاتا ہے دوستو کراچی میں سورج گرہن سب پونے نو بجے شروع ہوگا جو کہ دوپہر اڑھائی بجے تک نظر آئے گا اس کے علاوہ ماہرین فلکیات کے مطابق بھی سورج کو گرہن 21 جون کو لگے گا اور پاکستان میں گوادر سے سکھر تک کے مختلف علاقوں میں سورج کے گرد روشنی کا حالہ یعنی کہ رینگ آفائر دیکھا جا سکے گا ماہرین فلکیات کے مطابق کراچی میں 90 فیصد تک رینگ آفائر نظر آنے کا امکان ہے کراچی میں سورج گرہن سب آٹھ بجے کر 45 منٹ پر شروع ہوگا اور دوپہر دو بجے کر 30 منٹ تک نظر آئے گا دوستو حاملہ عورت اور چاند گرہن کا کیا تعلق ہے لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو چاند گرہن کے وقت کچھ کٹنا یا اور کوئی کٹنے والا کام نہیں کرنا چاہیے اس کی کیا حقیقت ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ سورج چاند گرہن کے وقت لوہے کی کسی بھی تیز چیز جس میں کینچی چھوڑی وغیرہ شامل ہیں کا استعمال نہ کرے ورنہ پیدا ہونے والا بچہ معذور پیدا ہوگا اس بات میں بھی بالکل حقیقت نہیں ہے اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے کبھی کسی عام انسان نے تجربہ تو نہیں کیا کیونکہ ہر کسی کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں لیکن سائنسدانوں نے یہ سب تجربات چانوروں سے لے کر انسانوں تک کیے ہوئے ہیں معذور بچے کا پیدا ہونا صرف ایک اتفاق یا کسی اور جنیاتی بیماری کا نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن ایک فلکیاتی عمل کا انسانی زندگی سے کسی قسم کا کوئی تعلق کبھی نہیں ہو سکتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی آپ کھڑے ہوئے تو ایک لمبا قیام کیا پھر رکو کیا پھر کھڑے ہوئے تو لمبا قیام کیا جو پہلے قیام سے کم تھا پھر رکو کیا اور وہ پہلے رکو سے کم تھا پھر سجدہ کیا پھر دوسرے رکعت میں بھی اسی طرح کیا جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا اور پھر جب فارغ ہوئے تو سورج کی روشن ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جن کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا جب بھی تم یہ گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تکبیر کہو نماز پڑھو اور صدقہ دو پھر فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم اللہ تعالیٰ سے زیادہ خیرت والا کوئی نہیں جبکہ اس کا بندہ یا اس کی لونڈی زنا کرے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے محترم عزیز دوستو ایک ضروری بات جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ سورج دہن کے وجہ بینے کسی فلٹر کے عام آنکھ سے سورج کی طرف دیکھنے سے آنکھیں ہمیشہ کے لیے ضائع ہو سکتی ہیں لہٰذا سورج دہن کو دیکھنے کے لیے فلٹر کا استعمال بہت ضروری ہے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکثر لوگ ویلڈنگ کا شیشہ یا ایکس ریک کا کاغذ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس سے آنکھوں کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے محترم عزیز دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے سننے اور جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو ضرور تبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت موصول ہوتی رہے دیجئے رب نواز خان کو اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حمی و ناصر والسلام